پانچ ازار اوپے گی ہے جیکٹ کوئی دے گا پانچ ازار اوپے کی اتنی مہنگائی میں جہاں پہ شباز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی عمران خان کی گورنمنٹ تو چلی گئی ہے شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے بعد لوگوں کی چکھیں نکل گئی ہے اور اس کے بعد پھر دکانداروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کوئی سستی دے دیں کوئی مشرف صاحب کے ٹائم کی جو ہے وہ پرائس کی جو ہے وہ قیمتیں لگا کے ہمیں دے دیں تو ایسا ممکن نہیں ہے ان لوگوں نے یہاں پ 2 3 3 ٹکٹیں لیتے ہیں تو اب میں ت رکھ کر دیتا ہوں یہ وہی والی جیکٹ ہو جائے گی ایسا لگے گا کہ میں نے دوسری جیکٹ پہنی ہے وہ پہلی والی جیکٹ جو ہے وہ پیچھے ہو جائے گی اور trabalیک والی جو ہے وہ سامنے نکل گے آ جائے گی تو یہ زبردست قسم کی جو ہے وہ جیکٹ ہے مددب ایک جیکٹ میں دو جیکٹ ہو کے مدد اور یہ سمجھ لیں کہ اتنی زبردست جیکٹ میں آپ کو یہ قیمت یہ وہ 10,000 رفے کی ہے اب یہ 10,000 رفے میں بھی آپ کو ایک 10,000 رفے ایسا یہ 10,000 رفے کا جو جیکٹ ہوگی اس کی جو قیمت ہوگی جو اچھی جیکٹ جو آپ کو سمجھ آئے گی وہ آپ پرچیس کر سکتے ہیں ونٹر بھی آگئے ونٹر بھی ملے گا ہم دیکھیں تو بھائی دو آزار روپے کا تو آپ کو جی ملے گئی زیادہ روپے کی نو آزار روپے کی جیکٹ ہے اسی کے اوپر سیم پرائیس کی آپ دیکھنا ہے جو آپ کو سمجھا ہمارہ ہے آپ کی مرضی ہے آپ کبھی آپ کے پاس میکنے نہیں ڈیسے جو نورتن سائٹ پہ لوگ جاتے ہیں وہ اسی طرح کی جیکٹ اور ابھی ونٹر آرہا ہے بلکہ اپنے پاس سے لکھائیں گے آپ پر ایک ہی بار آنگا میں دوبارہ تھوڑی آنگا کچھ جنہوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں چیمپئن ایکسپو کی ایک بڑی سیل لگی ہوئی تھی جس میں ایک پر ایک فری تھا یعنی کہ ایک شیٹ کھری دو دوسری شیٹ فری ایک پینڈ کھری دو دوسری پینڈ فری تو لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر جائے وہ پوزیٹیو ریسپونس یہ مگر کچھ لوگ نیگٹیو بھی تھے اس میں لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ایک پہ ایک فری نہیں دیتے یہ صرف لوگوں کو اٹریک کرتے اپنی طرف اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف راگیپ کرنے کے بعد اپنے منمانی قیمتوں پہ جو ہے وہ شیٹے اور پینٹے کھریدتے ہیں اس کے بعد اس کو فری آفر نہیں دی جاتی تو آج میں نے جانے چیمپئن ایکسپو اور ویسے ہی جاؤں گا چیک کروں گا وہاں کے لوگوں سے بھی بات کروں گا جو شوپنگ کے لیے آ رہے ہیں ان سے بات کریں گے کہ واقعی یہ ایک پہ ایک فری دے بھی رہے یا نہیں دے رہے بھائی تو اب میں پہنچ چکا ہوں چیمپئن ایکسپو میں اور بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیے تھے یہ جتنے بھی لوگ جو خریدار ہیں ان سے بھی بات کروں گا لیکن سب سے پہلے مانٹی بھائی سے پوچھوں گا مانٹی بھائی مجھے یہ بتاؤ لوگ کومنٹ تیرانگ یہ بات کروں گا تو یہ کیا آقیقات مجھے ذرا بتاؤ لوگ مستاندے رہا ہوں اب آپ hmяли сможق و یہ بات کر گیا اگر آپ سے同ی طرف پین پوچھنی去 tough啊 تو کسٹرم تو کسٹو میں جاتا سب ریگلوم سے پوچھیں سکتے ہیں ہم یوں کس خلاuuuu ہوں میں ٹھیک ہے مطبقißtaking ۓ ۓ ۓ کسٹو چند سکتے ہیں کوے وہاں چھتے ہیں سوٹر بھی ایک پیک جیکٹ بھی ایک پیک سب کچھ ایک داری خریف دے رہا ہوں یہ بھی اچھا یہ دکھو یہ تو اچھی جیکٹ ہے اس کے اوپر بھی ایسا تو نہیں ہے کہ اچھی جیکٹ کے اوپر کوئی چلو جو آپ لینا چاہے ٹراؤزر سب پہیک پیک فری ہے مگر میں کوشش کروں گا مونٹی بھائی سے پوچھوں گا کہ یہ ہوں کہ شیط پہیک ایک دو چیزیں دیکھا رہے ہیں اور یا میں ہیں گھلت میں نہ آئیسا ہوں سب پہ آؤ بہئی ہے یہ کیا ہے یہ دیکھیں ونٹر آنا شروع ہوں گے میں پاس ابھی سٹاک آ رہا ہے اور میں لگاتا جو کیمتے کیا ہے اس کی کیمتہ آپ بتائیں چار ازار اکسو پجاس روے چار ازار اکسو پجاس میں امپورڈڈ ہائی نک علاجسه کی ایک آر ایکڈ اکسو پجاس کے لئے آپ سے دیکھیں چیک کریں یہ کیا ہے جگٹ ہے یہ کفر جگٹ یہ کتنے روپے کی ہے آپ بتائیں آپ بتائیں نو ہزار سانسو پیجاس روپے ہاں اور یہ کتنے ہے جگٹ ان کے پاس بڑی مزے کی نو ہزار روپے کی پوری ایک جگٹ ہے اسی کی اوپر سیم سیم پرائز کی آپ سیم پرائز کی لیے 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 جو آپ کو سمجھ ہے آپ کی مرضی ہے جو آپ کے پاس آویلیبل ہے جو چیزیں آپ کو مل دے گا بھائی یہ زبردست قسم کی جگٹ ہے ان کے پاس پڑی ہوئی ہے یہ آپ کو جو ہے وہ مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مہنگی کر کے آپ بیچ رو یہ ایک سوال بھی ہے کہ بہت مہنگی مہنگی کر کے بیچ رو تو اس کے اوپر آپ کیا کہو گے بھائی ادھو کو ایک میرا بھی دماغ کام کرتا ہے آپ بھی کوئی سنسلس نہیں ہو یہ چیز اتنے کی ہے یہ ان پورٹ جگٹ آپ کہیں سے لینے جاتے ہو لنڈا سے بھی لوگ ہے تو آپ کو اتنے کی جگٹ بھی لے گی کتے لکھیں بھائی میں آپ کو ویسے ہی بتاؤں ریویو اگر ہونسلی بات کریں تو لائٹ آؤس میں اگر آپ لینے جاتے ہو تو وہ بھی اتنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ بہترین قسم کا مال ہے دس ہزار روپے نو ہزار روپے آٹھ ہزار روپے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہی قولیٹی آپ کو جو ہے وہ یہاں پر بلشن اقبال میں اگر آپ کو ویسے ہی طرح قریب آزار دکھاؤ یہ درہ آپ اس کو ویسے ہی دیکھیں چیک کریں اس کو پیچھے سے جو نورڈن سائٹ پہ لوگ جاتے ہیں وہ اسی طرح کی جیکٹیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کی اگر چیک کرنے ہیں آپ پیچھے سے اگر یہ سارا اس کا مال اگر دیکھیں آپ اس کا اگر قولیٹی اگر آپ دیکھیں تو زبردست قسم کی جو ہے وہ یہ آپ جب فیزیکلی آئیں گے آپ کو لکس پتہ جائے گا کہ یہ جیکٹ کی جو قولیٹی یہ وہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کوٹ بھی ہے جو ونٹر کلیکشن ہے یہ بھی ایک پہ ایک فرید ہے میں دارا چیک کرنے ہو اس کوٹ کی جو ہے وہ قیمت کیا ہے کہ سردیوں میں پہننے والا ہے یہ ہے نو ہزار پانچ سو روپے کا اور یہ سویٹر ٹرائپ کا ہے یہ کوٹ اگر آپ پہنے تو آپ کو سردی نہیں لگے گی اور اس کے اوپر ایک پہ ایک فرید یعنی کہ سالے چار ہزار روپے کا اگر آپ کو آپ کو پڑھے گا تو یہ تو زبردست ہو گیا یہ جگٹ کتنے کی ہے یہ بھی جگٹ کتنے کی ہے یہ جگٹ دس ہزار روپے گی ایک تو ایک ساتھ پھر آپ کو دوں گا دوں گا لیکن یہ بھی ٹوئن مان ہے اس کو بہت سیڈی یوز کریں ٹوئن مان ہے اس کو دونوں سیڈ سے یوز کریں اچھے ڈبل ہے ٹوئن مان ہے پیچھے سے بھی اور آچھا olm اختلا کا مالک ہے۔ Alors WILL bardzo ڈبل ہے اور اگر ایک سیڈ سے iste , اگر اس کو خیل کریں جگٹ اور اس کو پہنے بھی ولیک کرل کرлучا یہ دس ہزار میرے گیا آپ کو یہ ان کی اپر دس ہزار میرےOFFDہ آپ کو چین ٹوئن مالک لاشا ہے مجھے چینڈ کہ اور uninter کرنا کہ ہوں گا لیکن ھائیں بے بٹا دل سیڈ ہے مشارہ روگا víد ہونے نہیں جاتے跑 روپ میں گرمی بھی آنے والی ہے اور میں جو ہے وہ سردی کا گرمی بنا رہا ہوں ہے کیا بہت ہے پہن کے چیک کرتے بھائی دبردست ہے یار مطلب اگر اس کو پہن کے اگر آپ نورڈن سائیڈ پہ جائیں تو میرے خیالے کے سردی کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا اور یہ ایسا تو نہیں ہے دھولنے کے بعد تھوڑا سا جو خراب ہو جائے گارنٹی بھی دے رہے ہو کتنے کی کیا گارنٹی خراب ہوگی میرے واپس پیسے واپس پیسے واپس اچھا تو آپ اس ونٹر کلیکشن میں جو آپ کے پاس سامان آیا ہے وہ ونٹر کا اس پہ بھی ایک پیسے لگا ہے اور اس پورے آؤٹلیٹ میں اس پہ تو ایسی تھا پہلے وہ تھا وہ تھا آج 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 بارہ نومبر تک یہ اوفر لگائی ہوئی ہے انہوں نے تو میں نے یہ چونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کومنٹ کیا تھا بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ چیمپین والے جو ہے وہ اس کو بہت مہنگی دیتے اور مہنگی کر کے جو ہے وہ کم دیتے دیتے ہیں اب مجھے ایک بات دے ہیں اگر کوئی چیز اچھی چیز ہے جو کہ تین ہزار روپے کی پینٹ ہے آپ اس کو ہزار روپے کر کے تو نہیں بیچ سکتے اب یا تو مال بلکل تھاڑ گولیٹی کا لے کر آ کر یہ بیچنا شروع کر دیں تو لوگ بولیں گے واہ 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 اچھا مال ہے اچھی کولیٹی کی جو ہے وہ پینٹیں اچھی قلعہ کے قولئیٹی گی شیکٹیں تین ہزار کی بھی ہیں چار ہزار کی بھی ہے پانچ ہزار کی بھی شیکٹیں اور اس کے اوپر ایک پر ایک سریع دے رہے ہیں تو وہ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتا ہے لیکن جو لوگ خریدには ہوتے ہیں وہ آتے ہیں خرید کر لے جاتے ہیں اور جو لوگ خریدنے والے نہیں ہوتے وہ خرید کے یہ وہ نہیں فکر لے کے جاتے ہیں مانڈі مجھے جو ہے وہ آپ سے میں بڑی باتیں کر لی اگر میں اس کو چینج کرنا چاہوں کیونکہ بہت سارے ہوتے ہیں بولتے ہیں دو دو تین تین جیکٹیں لیتے ہیں اب میں چینج کر دیتا ہوں یہ وہی والی جیکٹ ہو جائے گی ایسا لگے گا کہ میں نے دوسری جیکٹ پہنی ہے وہ پہلی والی جیکٹ پیشے ہو جائے گی اور بلیک والی جو سامنے نکل کے آ جائے گی تو یہ زبردست قسم کی جو ہے وہ جیکٹ ہے مطلب ایک جیکٹ میں دو جیکٹ ہو کے مذہریں اور یہ سمجھ لیں کہ اتنی زبردست جیکٹ میں آپ کو یہ قیمت جو ہے وہ 10,000 روپے کی ہے اب اس 10,000 روپے میں بھی آپ کو ایک 10,000 روپے کہا ایسا ہی ہے یہ 10,000 روپے کا جو جیکٹ ہوگی اس کی جو قیمت ہوگی جو اچھی جیکٹ جو آپ کو سمجھ آئے گی وہ آپ پرچیس کر سکتے ہیں تو یعنی کہ اگر آپ لگاؤ 5,000 روپے کی یہ جیکٹ کوئی دے گا پاچ ہزار روپے کی اتنی مہنگائی میں جہاں پہ شباز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی عمران خان کی گورنمنٹ تو چلی گئی ہے شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے بعد تو لوگوں کی چھکیں نکل گئی ہے اور اس کے بعد پھر دکانداروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہ کوئی سستی دے دیں کوئی مشرف صاحب کے ٹائم کی جو ہے وہ پرائس کی جو ہے وہ قیمتیں لگا کے ہمیں دے دیں تو ایسا ممکن نہیں ہے تو لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا آپ یہاں پر آئیں آپ کو اگر سمجھ آتی ہے تو آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آتی تو کوئی بات نہیں نیکیٹیف کومنٹ سے جو ہے وہ لوگوں پر جو ایک برا اثر پڑتا ہے لوگ جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کومنٹ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو آئیے مونٹی بھائی سے تو میں نے بڑی بات کر لی آپ تھوڑا سا لوگوں سے بھی ریویو کرتا ہوں کہ لوگ یہاں پر جو خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی کیا رماق سے بھائی یہاں پر کچھ فیملی بھی ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں انہوں نے بھی کچھ خریداری کیا سر میں نے یہ سنائے کہ ایک پہ ایک فری نہیں دیتے آپ نے تو ماشاءاللہ سے اتنی ساری خریداری کی ہے انہوں نے یہ جیکٹ بھی لیے بڑی بڑی جیکٹ لیے ونٹر کا سامان لیے سر یہ اتنی بڑی جیکٹ بھی یہ بھی ایک پہ ایک فری دے رہے ہیں آپ کو بڑی ایک پہ ایک فری دیا مطلب یہ جیکٹ آپ نے خریدی ہے اس کے اوپر یہی سیم جیکٹ آپ کو فری ملی ہے بالکل جیکٹ سیم تو نہیں ہے لیکن پرائی میں ڈیفرنس ضرور ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ایک پہ فری دیا مطلب کوئی بھی خریداری یہاں سے آپ نے کی اس پر ایک پہ ایک فری ملے ایسا ہی ہے اللہ کا شکر ہے میں نے ان کی بات ہوئی ہے انہوں نے بولا ہے کہ آپ جو بھی چیز سوال میں کروں گا بہت سارے لوگ خریداری کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف مہنگے داموں لگا دیا ہے کیونکہ ایک پر ایک فری کر دیا ہے ایک چیز کے اوپر انہوں نے زیادہ ریٹ لگا دی ہیں تو اپنا مال کاٹنے کے لیے تو یہ جو چیزیں آپ نے قولیٹی وائز آپ نے دیکھی ہیں آپ خریدتے بھی ہیں تو ان کی چیز میں کیا فرق دیکھا ہے نہیں قولیٹی وائز دارے میں پاگل تھوڑی ہو میری عمر اتنی ہوئی ماشاءاللہ سے خریدتے ہو اور بیجھتے ہوئے سب کچھ لیتے ہوئے تو ماشاءاللہ سے چیز چیز کے دام نہیں ہے انہوں نے اور یہ چیز ہے بھی اتنے کی اور ابھی winter آرہا ہے تو یہی چیز دیں آپ کو ایک بیک فری نہیں ملے گی بلکہ اپنے پاس سے لے کہیں گا ان سے بات کرتے ہیں خریداری کرنے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں بھائی جان یہ مجھے بتانا یہ جو آفر لگی ہوئی ہے یہ واقعی یہ لوگ دے رہے ہیں ایک پہ ایک فری کے انڈوں نے کہا ہے کہ دے رہے ہیں ہم یہ ضرور دے رہے ہیں میرا بچہ تو خریداری یہ ہی کرتے ہیں آف کورس یہ کولیٹی آپ جو دیکھتے ہیں ان کی جو کولیٹی ہے کپڑوں کی لوگ کہتے ہیں یہ تو مہنگا کر کے اور ایک پہ ایک فری دے رہے ہیں تو یہ ایسا ہے کپڑا اتنا مہنگا ہے بھی یا نہیں ہے ایک پہ ایک فری دیں گے ایک ہی بارا ہوں گا میں دوبارہ تھوڑی آنگا کپڑے کی لوگ لے رہے ہیں ٹھیک لے رہے ہیں وہ پہنا ہے میرا وہ بی بھائیں پورے آٹلیٹ پہ پہ ایک پہ ڈری دے رہے ہیں اور مدھی بھی بات یہ ہے چکے اب سردی آنے والی ہے تو سردیوں کے اوپر بھی بڑے زبردست کسچے جو ہے غیرائٹیوں والے ان کے پاس سویٹر اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہے ان کے پاس ایک پر ایک فری لگا دیا جتنے کسٹمر یہاں پر آ رہے ہیں وہ سارے لے بھی رہے ہیں اور ایک پر ایک فری لے کر جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ اچھی آفر ہے جس سے لوگ جو یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں باقی اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں اس outlet پر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ بلچن اکبال میں مین ایکسپو سینٹر کے سامنے یہ چیمپئن ایکسپو ہے جو کہ یہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں گوگل میپ لوکیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور ایڈرس بھی ڈال دیتا ہوں کونٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں تک پہنچنے میں آسانی ہو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ رہنے کے بعد